دیس پر دیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عرفان راجہ ناظرین آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں عباس راجہ صاحب جو کہ پراپرٹی لنکی یوکے کے سی ایو ہیں اور ان کا تعلق ہے چکریب کینا گجر خان سے سب سے پہلے عباس بھائی آپ کو دیس پر دیس ٹی وی پر ویلکم کرتے ہیں اور میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ پہلے بتاتے ہیں کہ آج کال آپ پاکستان میں آر آپ کے پاکستان میں جو ڈیلی روٹین ہے کیسے دن گزرے آپ کے اسلام علیکم جی بڑی خوشی سب سے پہلے تو آپ کے سٹوڈیو میں ایک بار پھر اور بڑا خوبصورت محول ہے آپ نے بڑا پیارا سیٹ اپ کیا ہے جس کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی دیلی خوشی اللہ آپ کو مبارک کرے اور کامیاب کرے پاکستان ما شاء اللہ میں پچھلے تقریباً تین مہینوں سے پاکستان ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستان ہمارا دیس ہے ہمیں پاکستان کی مٹی سے محبت ہے بہت پیار ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے لیے ہم کوشاں تھے ہمیشہ سے میں پچھلے تیس سال سے یوکے میں ہوں تو اب ہم وہاں سے یہاں مایگریٹ ہو رہے ہیں اپنے دیس میں اپنی مٹی میں اچھا باس بھئی یوکے میں ہے بلے ویسے تو آپ کو ماشاء اللہ جو پرپرٹی کا سیٹ اپ ہے اپنے کافی جگہ پر انویسٹ کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو آپ کے کسٹمرز انٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر آپ ان کی پراپرٹیز کو یوکے میں اور دیگر کھنٹریز میں مینج بھی کر لیں اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان میں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بڑے بزنس مین ہیں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں اور نقصان اٹھا کے واپس بھی جاتے ہیں لیکن اب تھوڑا سا مغل پھر سے بان رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاء اللہ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے اس کا میں یہ جواب دوں گا کہ جو آپ سے 20-30 سال پہلے تھا وہ اب نہیں رہا اب بہت ساری چیزیں کرسٹل کلیر ہو گئی ہیں اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ آپ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں سب کی نسلیں وہاں ہم لوگوں کی انگلیش بن رہی ہیں جو ہم لوگ نہیں جاتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرن ویلیوز کو یہاں سے ملیں اور ہمارے بچے یہاں رہیں ہمارے بچوں کا یہاں فیوچر ہو ٹھیک ہے ان کے پاس بریٹش یا یورپین پاسپورٹ ہے یا امریکن پاسپورٹ ہے وہ جائیں رہیں گھمیں پھریں واپس آئیں بزنس اپنے ملک سے کریں اپنے ملک کا فائدہ کریں یہاں پر ابھی جو پراپٹی کا ماحول ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے بڑی پیاری آپ نے بات کی بجر خان میں تارک شریف سمارٹ سیٹی بہت بڑا پراجیکٹ ہو رہا ہے سرور شہید کالج کے بلکل ساتھ سٹارٹ ہویا ہے اور لانچ ہو گیا ہے اور لانچ ہو دے ہی چھا گیا ہے پوری دنیا میں تارک شریف بٹی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور میں سمتا ہوں جو سب سے مین اٹریکشن ہے اس پراجیکٹ کے اندر جس طرح آرس او بیٹ کا اسپیٹل ہے اور ٹینٹل کالج ہے اور میڈیکل کالج ہے ٹیکنیکل کالج ہے اور اسی طرح یونیویسٹی کا کمپس ہے اور بہت سارے اس طرح کے بڑے بڑے پراجیکٹ ہیں اس پراجیکٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تارک شریف بٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک عظیم شخص ہیں میرے تو بڑے ان سے پرانے تعلق ہیں کہ پچھلے 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 سال پہلے گئے فرانس سے ان سے ہمارا تعلق ہے انتہائی شریف نیک نیت انسان ہیں جو کام انہوں نے اب کر دیا ہے وہ میری بھی ڈریم تھی ابھی تک میں نہیں کر پایا جو انہوں نے کر دیا اور انہوں نے میڈیکل یونیویسٹی میڈیکل کالج اور پھر ساڑھے چار سو بیٹ کا اسپیٹل آٹھ سو بیٹ کا اسپیٹل ماشاءاللہ دیکھیں اب یہاں پہ بڑے بڑی شخصیات رہی ہیں ڈسکاس نہیں کرنا چاہیے کسی سیاسی شخصیت کا یا کسی معاملات کو لیکن میں سمتا ہوں یہ آنے والی نصروں کے لیے اطارہ شریف بٹی صاحب یا سمارٹ سیٹی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا آنے والی نصروں کو فائدہ ہوگا یہ گجرحان میں ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گجرحان کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور میرا ڈیٹیل میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے بیٹھ کے ہماری بڑی دوستانہ محول میں اور ان مجھے بتایا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں گجرحان کے لیے کچھ کروں یہ سوسائیٹی جو ساتھ ہے وہ کہتے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ چلو ان کو اچھی رہائش بھی ساتھ مل جائے ایک اچھا محول مل جائے ایک اچھا محول مل جائے تاکہ وہ میں ان کا یہ تھا کہ فوکس انہوں نے کیا ہے کہ میں اپنے ملک کو اپنے شہر کو گجرحان کو ایک تفہ دینا چاہتا ہوں اچھا دوسری جانب یہ بھی کہیں گے کہ اوورسیز جب انویسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر چاہے پاکستان کے کسی بھی علاقے سے وہ اس علاقے کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے میں سمتا ہوں تارک شریف سمارٹ سٹی کے اس پروجیکٹ سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا کیا کہتے ہیں اس بارے میں درست بات ہے یہ بہت سارے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے بہت سارے لوگوں کے روزگار کے ساتھ ساتھ ان کا لیونگ سٹنڈرڈ جو ہے وہ بھی امپروف ہوگا ہمارے لوگوں کو بہت سارے تعلیم کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی کر رہے ہیں میری ایک ڈریم تھی آپ کو معلوم ہے پٹھوار یونیورسٹی کی تو یونیورسٹی بھی وہ بنا رہے ہیں سارے پروجیکٹ آنموس جو کہ ہمارے خطہ پٹھوار کے لوگوں کی ضرورت ہے میں سب تم سارے اس میں آ جائیں گے جی بلکل ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کمیاب کرے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے بہت شکریہ بھائی میں چونگر لاسٹ میں اپنے جدرے بھی آپ کے پوری دنیا میں چانے والے فینز ہیں فیملی میمبرز ہیں دوست و بابے ان کے لیے پیغام دیں میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام عرض اور میرا ایک ہی پیغام ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کریں اللہ کا نام لے کے صاف نیت سے کریں اس میں کبھی آپ فیل لیں گے